جمیہ تلیمائے ہند کے ادھیویشن میں مسلم دھرم گروہ مولانا ارشد مدنی کے ایک بیان ہے وہ سرکھیاں بٹو رہا ہے اور اب ویباد بھی ہو گیا ہے دلی کے راملیلا میدان میں جمیہ تلیمائے ہند کے چوتسوے ادھیویشن میں مولانا مدنی نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ اللہ اور اوم ایک ہے جس پر جین گروہ جو ہے لوکیش منی انہوں نے آپتی ظاہر کی اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کی جب آپتی ظاہر کرتے ہوئے ایسے بیان کا اس منچ پر کیا مطلب ہے اور لوکیش منی کے ساتھ کئی دھرم گروہوں نے منچ چھوڑ دیا اور وہاں سے باہر آ گئی یہ اس وقت کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جب لوکیش منی کے ساتھ کچھ اور دھرم گروہ جو ہیں وہ ان کے اس بیان سے اتفاق نہیں رکھتے تھے اس بیان سے سہمت نہیں تھے اور انہوں نے منچ چھوڑ دیا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ مولانا مدنی جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اور اوم ایک ہی ہیں اور مدنی نے کہا کہ گھر باپسی اور سارے مسلمان بھی ہندو ہیں ایسے بیان بے تکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مولانا محمود مدنی نے ادیویشن میں کل کہا تھا کہ یہ اندوستان جتنا موڈی اور موہن بھاگوت کا ہے اتنا ہی محمود کا بھی ہے بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں وہ اوم کو پوچھتے تھے میں نے کہا اوم کون ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی رنگ نہیں ہے وہ دنیا میں ہر جگہ ہے ہوا ہر جگہ ہے انہوں نے آسمان بنایا انہوں نے زمین میں نے کہا کہ ارے بابا انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ منو یعنی آدم ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوچھتے تھے یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے